نمشکار دوستو بلکل پہلے کی سوال ترہ دوسرا سوال کہا اے کے کن معنوں کے لئے نیم ریکن سمیقر نکائے کوئی حل نہیں رکھتے ہیں سمیقر دیا ہوا ہے 3A پلس بند کوشٹک اندر ہے X پلس 3Y مائنس 2 برابط 0 اور AX سکوائر پلس بند کوشٹک بند X پلس کوشٹک اندر A مائنس 2 بائی مائنس 5 برابط 0 اس کو بھی حل کرنا ہے بتا رہا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ تو بہت سوال سوال ہے تو چلیے پہلا سمیقر لکھ لیتے ہیں یہ ہے 3A پلس 1 X پلس 3 بائی مائنس 2 برابط 0 اور دیکھیں برابط میں 0 ہے یعنی کہ اس کو کہیں بھی نہیں لے جانا ہے اس کو سمیقر ایک لکھ دیا دوسرا والا سمیقر ہے A اسکوائر پلس بند X پلس A مائنس 2 بائی مائنس 5 برابط 0 اور یہ ہو گیا سمیقر ہمارا 2 اب یہ سمیقر ہو گیا ہمارا 2 ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے اب اس کو سیدھے سیدھے لگا لیں گے کیونکہ یہاں پہ تو برابر میں ہے ہی کیا لکھیں گے سمیقر ایک کی اے ون ایکس پلس بی بن بائی پلس سی بن برابط 0 سے با سمیقر دو کی اے ون ایکس پلس بی بن بائی پلس سی بن برابط 0 سے تلنا کرنے پر بس تلنا کر دیں گے تو کیا ہوگا ہمارے سامنے نکل کے آئے گا اے ون برابر بی بن برابر سی بن برابر اے ٹو برابر بی ٹو برابر اور سی ٹو برابر تو اے بن یعنی پہلے والا ایکس گائب کر دو یعنی کی تھیری اے پلس بن بی بن یعنی خالی تین سی بن مائنس کا دو اے ٹو اے اسکوائر پلس بن بی ٹو یعنی کی اے مائنس دو سی ٹو مائنس کا پانچ اب بہی لیتیں گے چونکہ ریکھک سمی کرن نکائے کا یعنی کی کوئی حل کوئی حل نہیں رکھتا نہیں رکھتا جب کوئی حل نہیں رکھے گا تو اس کا مطلب وہی ہوگا اے بن اپان اے ٹو برابر بی بن اپان بی ٹو برابر نہیں ہے سی بن اپان سی ٹو کے تب ہی ہوتا ہے کوئی حل نہیں رکھتا انیک حل یادتی حل الگ ٹائپ سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو اے بن کی جگہ پر یہ رکھیں گے اے بن کا مان 3 اے پلس بن اور اے ٹو کی جگہ پر یہ رکھیں گے اے اسکوائر پلس بن برابر بی بن کی جگہ پر تین اور بی ٹو کی جگہ پر اے مائنس دو برابر نہیں ہے بن کا مان ہے مائنس کا دو اور سی ٹو کا مان ہے مائنس کا پانچ اب دیکھیں یہ تو ساب ساب کہہ رہا ہے کہ برابر نہیں ہے تو ہم برابر نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ برابر یعنی اس کا مان برابر یعنی جو ادھر ہے بہی ادھر ہے اس کا مطلب ہے جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے کیونکہ خود کہہ رہا رہا تو اس کو حل ہی نہیں کر دکھتے تو کل ملا کے اس کو یہاں سے ہی حل کرتے ہیں تو یعنی کی 3 a plus بن upon a square plus بن ایسے کر دیں تو کنفیز ہے کوئی برابر میں 3 upon a minus 2 اب اس کو لے کے ہم کو حل کر نا ہے اب دیکھئے اس کی ایسے گوڑا ہوگی یعنی 3 a plus بن ایسے ہی لکھ لیا اس کے ساتھ میں لکھ لیا a minus 2 برابر اب اس کو لکھ لیا 3 اے والا اور یہ گیا اوپر یعنی a square plus 1 ٹھیک ہے آپ دیکھئے دھیان سے اب اس 3 کے ساتھ اس پورے کے لکھ لیں 3 a اور a minus 2 اس بن کے ساتھ پھر سے لکھ لیں گے plus ka a minus 2 برابر یہ اندر تو سیدھے سیدھے گڑا ہو جائے 3 a square 3 a square plus 3 21 3 ادھر کیا ہوگا 3 3 آجائے گا اور a a a square ہو گیا minus 3 دونی 6 اور 7 میں a رہا یعنی یہ 3 اور 2 3 دونی 6 a 7 رہا plus 1 سے جب گڑا کریں گے تو یہ ہی آئے گا a minus 2 برابر یہ 3 a square plus 3 رہے گا اب دھیان دیکھ 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 minus 6 اور plus a یعنی minus 5 a بچہ بچہ برابر یہ 3 ہے اور یہ minus کا دو ادھر آئے گا تو plus کا دو ہو جائے گا کلیر اتنا اب دھیان سے دیکھ جائے ہمارا تو 5 اک 5 یعنی a برابر ہمارا کیا آ گیا minus یہ والا اور ایک یہ والا یعنی کی minus کا ایک آ گیا تو کیسا لگا سوال اچھا لگا ہو تو لائک سر کمنٹ کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں